جامعہ ملیہ اسلامیہ کی طالبہ سفورہ زرگر کو آخر کار زمانت مل گئی ہے دہلی ہائی کورٹ نے دس ہزار کے ذاتی مچلکے پر انہیں زمانت پر رہائی کا حکم دے دیا ہے گزشتہ جنہوں دہلی میں ہوئے فرخہ ورانہ فساد کے معاملے میں یو اے پی اے کے تحت دہلی پولس کا ذریعہ گرفتار کی گئی جامعہ ملیہ اسلامیہ کی حاملہ طالبہ سفورہ زرگر کو زمانت مل گئی ہے آج اس سلسلے میں دہلی ہائی کورٹ میں اہم سنوائی ہوئی دہلی پولس نے روایتی انداز میں درخواست زمانت کی ابتدام مخالفت کی تاہم بعد میں انسانیت کی بنیاد پر زمانت دینے پر رضا مندی ظاہر کر دی جس کی وجہ سے عدالت نے سفورہ زرگر کو زمانت دے دی دہلی ہائی کورٹ نے سفورہ کو زمانت دیتے ہوئے کہا کہ سفورہ زرگر تحقیات میں تعاون کرے گی اور کسی بھی طرح کی سرگریمیوں میں شامل نہیں ہوگی دراصل سفورہ نے انسانی بنیادوں پر زمانت کی عرضی داخل کی تھی دہلی پولس کی جانب سے پیش ہوئے سولیسٹر جنرل تشار میتا نے بھی انسانی بنیادوں پر زمانت کی مخالفت نہیں کی دہلی ہائی کورٹ نے حالانکہ زمانت کے لیے کئی شرطیں آئیت کی ہے ہائی کورٹ نے شرط لگائی ہے کہ جن معاملات میں سفورہ کے خلاف جانچ کی جا رہی ہے ان میں سفورہ شامل نہیں ہوگی تحقیات اور شوائط کو متاثر کرنے کی کوشش نہیں کرے گی اس کے علاوہ دہلی سے باہر جانے کے لیے عدالت کی پیش کے اجازت لے گی پندرہ دنوں میں کم سے کم ایک مرتبہ تفتیش افسر سے رابطے میں رہے گی غور طلب ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی طالبہ سفورہ زرگر پر دہلی پولیس کا ذریعہ شمال مشرق دہلی میں فساد کی سازش کرنے کا الزام لگایا گیا تھا ان کے خلاف یو اے پی اے کے تحت دفعات لگائی گئی ہے حالانکہ سفورہ کی گرفتاری کو لے کر دہلی پولیس کو انسانی ہوخ کے لیے کام کرنے والے کارگونان کی تنخیط کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا